ایک سالہ آپ ایک ڈبے میں باندھ رہیں دنیا بڑی عجیب لگتی ہے آٹھ بھئی آٹھ کا سہل جیل میں ایک جیل ہے تشدد کر کے پیسہ لینا یہ اپنا آکھ سمجھ کے جب میں باہر آیا ہوں تو میرے سے ٹھیک طرح میرے سے چلا نہیں جاتا تھا میٹرک علی بگرل پبلک سکول کو ادھر سے کیا میں نے دی اس کے بعد فرش تیر میں میں نے اف سی کالوجی میں داخلہ لیا انیس سو اکانوے میں ایک سال بعد مطلب انیس سو بانوے میں میرے والا صاحب قتل ہو گئے ادھر تو میں لہور سے ادھر واپس آ گیا قصور تو یہ ساتھ ہی ہماری زمینیں ہیں ان کی دیکھ بار میں لگ گیا تو ادھر ایک لڑکا قتل ہوا نصار نامی ساتھ گیرہ انیس سو بانوے کو تو وہ والا قتل انہوں نے میرے پر ڈال دیا کیس برابر کرنے کے لیے محالفین میں اس صحفہ ای آر میں میرا نام کاٹ کے پھر میرا نام ڈالا گیا چار سال میں روح پوش رہا ادھر ادھر کیونکہ محالفین تھے جو وہ باسر تھے چھانوے میں میں ریسٹو ہوا ہوں اس کے بعد میں جیل چلا گیا تو ٹرائل شروع ہو گیا میرا چھانوے میں تو اٹھانوے تک ساتھ گیارہ اٹھانوے تک میرا ٹرائل رہا ٹرائل میں مجھے ساتھ گیارہ اٹھانوے کو سزائے موت ہو گئی سیسن کورتے قید کے دوران جی سزائے موت ہے جو وہ میرا حال ہے دنیا میں کیامت کے بعد سب سے بڑی سزا جو سزائے موت ہے آٹھ بھائی آٹھ کا سیل ہوتا ہے اس میں ایک سیل میں انہوں نے پندرہ پندرہ بندوں کو بھی بند کیا ہے اور تشدد کر کے پیسہ لینا یہ اپنا اکھ سمجھتے ہیں تو جب آپ اپنے رائیڈ کی بات کرتے ہیں نا کسی بھی افسر تھے تو وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے جیل مینول میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ قیدی کے ساتھ اثر بھائیہ مت اپنائے جس سے اس کو تیش آئے اور ان کا بلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اے ادھر آؤ میری والدہ تو میں ان کو بڑا کم بلاتا تھا کیونکہ جیل کا جو ادھر مول ہوتا ہے وہ کسی لحاظ سے بھی نہیں ٹھیک ہے یکم اپریل دوزار نو میں میری گیانہ سال بعد ہائی کورڈ میں اپیل سنی گئی یکم اپریل دوزار نو کو اپیل میری خارج ہو گئی پھر اپیل سپریم کورڈ میں دائر کی دوزار سولہ میں جا کے میرا کیس سنا گیا سنا کس طرح گیا کہ میں نے اندر سے چیف جسس آسف صحیح خوصہ صاحب سے سپریم کورڈ کے چیف جسس ان کو میں نے اندر سے جیل سے خاطر لکھا کہ جی یہ میں اس ٹائم ہے سزائے موت ہوں اور مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ایک کی سال ہو گیا مجھے جیل میں سزائے موت کے اور میرا پلیس سایف لگا تو میرا کیس لگ گیا جی پندرہ دن بعد میری جمعہ والا دن تھا دسمبر تو پہلا ہی جمعہ والا دن تھا اور انہوں نے مجھے بائزت بری کر دیا آسف صحیح خوصہ صاحب نے ان کو بولا کہ جی آپ بتا دیں کہ دیکھیں نہ تو ایویڈنس اس کے خلاف ہیں جو شادت ہے وہ اس کے خلاف نہیں جاتی ہے میڈیکل رپورٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مرنے والے کو ایک فائر ہے اور جو شادتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مرنے والے کو دو فائر ہے جو ویپن ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا نہیں ہے یہ چلا ہی نہیں ہے آپ بتا دیں کہ اس کی صداق کس طرح با رکھی جائے انہوں نے بولا آگے جو ہے سیشن کورڈ نے بڑی زیادتی کی ہے اور ہائی کورڈ نے بھی زیادتی کی ہے حقائق کو انہوں نے مدے نظر نہیں رکھا انہوں نے کیس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس میں حقیقت کیا ہے اور انہوں نے مجھے بائزت بری کر دیا اکیس سال کے دوران ہماری بتیس اکڑ زمین بھی کیجی اس میں دیکھیں ملاقات بھی کرنی ہے ادھر میری ضروریات بھی پوری کرنی ہے وکیل کو بھی خرچہ دینا ہے گھر کا بھی خرچہ چلنا ہے اور ابھی جو اس ٹیم ڈیڑھ دولا کا اکڑ تھا آج وہ تین تین کروڑ کا ہے وہ پچیس دسمبر دوزار سولہ میں میری رہائی ہوئی اینڈ پہ جب باہر نکلا ہونا تو ایک دنیا بڑی عجیب لگتی ہے جب اکیس سال آپ ایک ڈبے میں باندھ رہے آٹھ بھئی آٹھ کا سہل جیل میں ایک جیل ہے جب میں باہر آیا ہونا تو میرے سے ٹھیک طرح میرے سے چلا نہیں جاتا تھا مطلب ہر چیز سے خوف محسوس ہونا مطلب چلنا نہیں آتا تھا ادھر سے گر گیا مطلب پھڑا لگ جانا کہاں پہ گر جانا مطلب تقریباً ایک سال لگا مجھے اکسیپٹ تو صرف آپ کے گھر والے ہی کرتے ہیں وہ تو کوئی اکسیپٹ نہیں کرتا تو میرے لیے سروائیول کرنا بڑا مشکل تھا زندگی میں کیونکہ جائداد میری بکچو کی تھی کچھ میرے پلاڈ پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے بیچ کے فروت کر کے پہلے میرے ایک چھوٹے جو عاطف ہیں صدار عاطف ابھی وہ وقالت انہوں نے پریکٹس شروع کی ہوئی ہے تو میں نے ان کی شادی کی ایک سال بعد میری شادی ہوگی ابھی ماشاء اللہ اس کے دو بیٹے ہیں اور میری یہاں تین بیٹی ہیں چھو پائی کرو میں جب گیا ہوں نا تو جی میرے اندر دوست سے کچھ اچھے مطلب کافی اچھے پڑے لکھے دوست بھی تھے اندر انہوں نے کہا یار تو پڑا لکھا تو اپنی نہ پڑھائی کو نہ کنٹی رو راٹ اس کے بعد میں نے ایف اے کیا پھر میں نے بھی یہ کیا ابھی میں مطلب وکیل برنا ہوں پھر انشاءاللہ کورٹ جوائن کریں گے پریکٹس کریں گے ابھی میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی بے گناہ ہے نا اس کا ساتھ دیا جائے جہاں تک بھی آگے جتنا بھی کوئی طاقتور ہے اس کے سامنے ڈر جائے جائے کہ یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہونے نہیں